بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاک گفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت اتا فرمائے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیددار اور کرسپی خستہ نمک پارے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ ان کو بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کو بنا کے دیں بچے خوش ہو جائیں گے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ نمک پارے ہم کس طرح ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میدے کو میں نے چھان لیا ہے وزن اس کا تقریباً دو سو پچاس گرام ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہافٹی سپون حسبے ضرورت ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں ایڈ کرنا بھناو وزیرہ ہافٹی سپون اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کریش کر لینا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا کوارٹر ٹی سپون اجوائن اس کو بھی ہاتھ سے اس طرح سے کریش کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھری ٹیبل سپون میلٹ کیا ہوا گھی مکس کر لینا ہے گھی سے ہی ہمارے نمک پارے کرسپی اور خستہ ریڈی ہوں گے آپ چاہیں تو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ موٹھی بن رہی ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آٹا گون لینا ہے جیسے ہم سموسوں کا آٹا ریڈی کرتے ہیں ہارڈ سی ڈو ہم نے ریڈی کرنی ہے سوفٹ بلکل نہیں ریڈی کرنی جتنی ہارڈ ہوگی اتنے ہی کرسپی ہمارے نمک پارے ریڈی ہوں گے تقریبا میں نے آٹے میں 3 ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا ہے زیادہ نہیں ایڈ کیا اگر ضرورت پڑے گی تو بس تھوڑا تھوڑا ہی ایڈ کرنا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے اس طرح سے گون لینا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کو میں نے اچھے سے مسل مسل کے گون لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ آٹا میں نے گون لیا ہے یہ سوفٹ بلکل بھی نہیں ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ڈو کو رکھے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم باؤل میں سے نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے پیڑا ریڈی کر لینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ میدہ ڈسٹ کرتے ہیں اور ہاتھ کی ہلپ سے پریس کر لینا ہے اب اس کو بیلنے کی ہلپ سے اس طرح سے روٹی کی طرح بیل لینا ہے اور ہم نے اس کو بہتی پتلا بریق بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں بیلنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کتنا بریق بیلنا ہے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ یہ شیٹ بیچ میں سے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یا پھر بیلنا جس پہ بھی آپ بیل رہے ہوں وہ آپ کو تھوڑا سا نظر آنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس کو نمک پاروں کی شیپ دیں گے یہاں پہ میں نے نائف لے لیا ہے آپ کوئی بھی کٹر لے سکتے ہیں اس طرح سے کٹس لگا لینے ہیں ایک طرف سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو دوسری طرف سے کٹ کریں گے اس طرح سے ترچھا کٹ کرنا ہے شیپ میں نے یہاں پہ دے دیئے اب اس کے اوپر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور چاہیں تو آپ چھوڑی کے ساتھ ان کو کٹھا کر لیں اس طرح سے آسانی سے ہو جائیں گے چاہیں تو ہاتھوں کی ہیلپ سے بھی کٹھا کر سکتے ہیں جو جڑے ہوں گے ان کو لگ لگ کر لینا ہے اس طرح سے یہاں پہ نمک پاروں کی شیپ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے ان کو بھریک رکھا ہے تو چلیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں نمک پاروں کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل لیا ہے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے میڈیم لو فلیم پہ تو آئل کو یہاں پہ چک کر لیتے ہیں آئل یہاں پہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس میڈیم لو گرم ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایک نمک پارا ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آسانی سے یہ اوپر آنے لگ جائے گا تو سمجھیں کہ آپ کا آئل ریڈی ہے تو جیسے ہی ہم نے اس میں نمک پارا ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے یہ اوپر آنا شروع ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک پارے ایک دم سے ہم نے زیادہ نمک پارے نہیں ایڈ کرنے بس ہم نے تھوڑے سے ہی ایڈ کرنے ہیں جتنے کڑائی میں ایزی لی آ جائیں اور ہلکے ہاتھ سے ان کو ہلا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں یہ نمک پارے کی ریسپی بہت ہی مزے دار بنتی ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں جب بھی آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ یہ نمک پارے بنا سکتے ہیں اور آنٹ زیادہ ہائی نہیں رکھنی بس میڈیم لو فلیم پہ ہی ہم نے ان کو لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک پرائی کرنا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے نمک پارے پھولے پھولے ریڈی ہو رہے ہیں تو اب ہم اس میں چمچ چلا لیں گے جب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا پھر وہ پھولتے نہیں ہیں آپ یہ والی نمک پارے کی ریسپی جب اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ ان کو بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ مہمانوں کو جب سرف کریں گے تو یقین کریں انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود گھر میں ریڈی کیے ہیں اب لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم لو فلیم پہ زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں فرائی کرنا گائز اسی دوران اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی ریسپیز اور بھی لوگ لاتی رہوں یہاں پہ نمک پاروں کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم لو فلیم پہ میں ان کو فرائے کر رہی ہوں مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ اور فرائے کریں گے تاکہ ان کے اوپر پیارا سا کلر آ جائے زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا جب ہم آئل سے باہر نکالیں گے تو یہ ڈاک لگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے سے نمک پارے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور باقی کے بھی میں اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی اچھے سے آئل اس کا نکال لینا ہے باقی کے بھی نمک پاروں کو میں نے فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا لکھ آئی ہے اور بہت ہی شاندار ہمارے نمک پارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنے کرسپی اور خستہ ریڈی ہوئے ہیں امید ہے کہ آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ